بسم اللہ الرحمن الرحیم پولوں کے شہر میں پولوں کی نمائش ناظرین آج ہمارے پاس یہاں ٹیپ گیسٹ آئے ہوئے ہیں سب لوگ مختلف مکتب فکر کے لوگ پروفیسر ڈاکٹرز شائر اور مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں بہترین پروگرام کا آرینجنٹ پر میں ان کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں اور بیان اخبار کی طرف سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں سر آپ کا نام میرا نام دعوت خان ہے میں سیکٹی ہائر ایڈیوکیشن قیدر پر تنپا ہوں سر آج کی پروگرام کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے میں یہ کہوں گا جسر آپ نے فرمایا کہ شاور کو پولوں کے شہر کے نام سے جانا جاتا ہے اور اگری کلچر ڈیپارٹنٹ انیورسٹی جو ہے ہر سال نہ صرف موسم بہار کے پولوں کی نمائش کرتی ہے بلکہ پولے دعوتی کی نمائش بھی کرتی ہے میرے خیال میں یہ ایک احسن اقدام ہے اور اس میں میں ان کو مبارک بات ان کی ساری ٹیم کو آپ نے دیکھا انہوں نے بہت ساری ورائیٹیز مختلف کلرز کے پولوں کے یہاں پہ ڈسپلی کی ہے اور ان میں سے زیادہ ورائیٹیز انہوں نے خود یہاں پہ اپنی مدد آپ کے اثر یہ ڈیولپ کی ہے تو یہ ایک بہت اچھی کامش ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہے میں ان کو ہی پیغام دینا چاہوں گا دیکھیں ان کی تو یہ اپنی کامش ہے یورسٹی ریول پہ ان کی اپنی انتظامیہ میں پولوں کی جگہ ہر جگہ ہوتی ہے ہم اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں اپنے باغیچوں سے شروع کر سکتے ہیں ہم اپنے لانز سے شروع کر سکتے ہیں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے حصہ اس کام میں ڈالے تو ہمارا شہر جو ہے پشاور شہر واقعی صحیح معنوں میں پھر وہ پولوں کا شہر لیکن ناظرین ایک مطلب انوکی آیا تھا تو انوکی سے ہم نے پوچھا کہ بھئی اس نے خود کہا کہ یہ پولوں کا شہر تو ہم نے پڑا تھا ہم نے سنا تھا لیکن ہم نے جو دیکھا یہاں پر لوگ پھول کے ذریعے دل بچھاتے ہیں اور یہ اتنے مہمان نواز لوگ ہیں تو آج کے پروگرام کے حوالے سے ناظرین کو یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ بھئی آپ اپنے گھروں میں اپنے لان میں اپنے چمن میں پھول اگھائیں یہی پھولوں کی خوشبو اور پھولوں کی محق سے یہ پورا شہر جو ہے نا وہ خوبصورت لے گئے گا باغبان چمن تو سلامت رہے میرے پیارے بطن تو سلامت رہے یوسف خان روزنا مبیان ڈیجیٹل نیوز بشاہ